میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں جس مالک الملک نے ہمیں کتاب و سنت قرآن اور حدیث کے لیے اپنے اس گھر میں جمع کیا میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا بلکہ آئے ہوئے تمام تر وہ لوگ جن میں میرے بیٹے بھی موجود ہیں یہاں میرے بھائی بھی موجود ہیں اور میرے والدین بھی موجود ہیں میں صرف اور صرف آپ سب کا ایک چھوٹے بچے سے لے کے ہمارے شیوخ الحدیث تک تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اس لیے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا آپ سبھی لوگ بڑے مصروف ترین لوگ ہیں آج کے اس دور میں جہاں لوگوں کا دو وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا لوگ بیچارے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اپنی روزی کمانے میں لگے رہتے ہیں وہاں الحمدللہ آپ ملک بھرک سے لمبے سفر کر کے بھی اور اپنا وقت نکال کے بھی اپنی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ موجود ہیں اور اس اسٹیج پہ ابھی یہ میرے جتنے شیوخ موجود ہیں میرا دل چاہتا ہے میں سب کا ایک ایک کر کے چہرہ چوموں کوئی سرگودہ سے تشریف لائے ہیں جب ان کا اہدہ ہم دیکھیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وہ امیر ہیں زلہ کے اور کہیں زلہ قصور کے جناب نازمِ آلہ صاحب کہیں زلہ لاہور سے مرکزی قائد رانہ نصر اللہ صاحب یہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں میرے بزرگ مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب یہاں آج الحمدللہ جماعتِ اہلِ حدیث کے اس اسٹیج پہ جماعت جمعیت مرکزی جمعیت اور جماعت الدعویٰ تمام جماعتوں کے قائدین اللہ کے فضل سے آج موجود ہیں یہ اعزاز میرے اللہ رب العزت نے اس مرکز کو دیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے کہ یہاں سے جب بھی بات نکلتی ہے یہاں سے آواز اٹھتی ہے وہ صرف پیار کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے چاہت کی بات ہوتی ہے الفت کی بات ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ یہ سارے دوست احباب اپنی محبتوں کو نچھاور کرنے کے لیے محبتوں کے پھول لے کے دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کا آنا قبول فرمائے میرے محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا عبدالشپور فائق صاحب کہاں چشتیاں سے جمعہ پڑھانے کے بعد چشتیاں سے چلے ہیں کوئی کام نہیں صرف ایک کام ہے لاہور جامعہ اہل حدیث میں وہ سالانہ کانفرنس ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی نشانی اور یہاں تشریف لائے کہیں منچنا باد سے رانہ لیاقت صاحب اور پتہ نہیں کہا کہا سے آپ تمام احباب بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور جتنے ہماری جماعت کے ذمہ داران ہیں بالخصوص ان کا بھی اور بالعموم عام تمام ساتھیوں کا اور جتنے اپنے ہمارے قائدین ہیں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اس کا دونوں جہانوں میں بدلہ عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگ حضرت الامیر حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حافظہ اللہ ہمارے وہ شرعی امیر ہیں الحمدللہ کہ جن سے کسی کو اختلاف ہی نہیں ہمارے وہ شرعی امیر ہیں جنہوں نے ہمیشہ محبتوں کا پیغام دیا اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی ایمان کی سلامتی والی زندگیوں سے نوازے اور اللہ رب العزت آپ کی سب کی حفاظت فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتَ